بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں وہ اپنے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اکثر ناظرین آپ کمیٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پودے کا کلر چینج ہو گیا ہے ہمارے بیج نہیں اگرے ہمارے پودے میں کیرے لگ گئے ہیں تو ان ساری چیزوں کا میں آپ کو ایک ہی سلیوشن بتا دیتا ہوں وہ سلیوشن کیا ہے کہ آپ نے اپنے گارڈن کے اندر آپ نے اپنے پودوں میں ایپسن سالٹ کا استعمال کرنا ہے ایپسن سالٹ کرے گا کیا ایک تو آپ کے جو پودے کا کلر چینج ہو جاتا ہے اس کلر کو چینج نہیں ہونے دے گا اس کی جروں کو مضبوط رکھے گا اس کی نشمنواں میں اضافہ کرے گا ان کے کلر کو چینج ہونے سے بتائے گا فروٹ کا کلر چینج نہیں ہوگا فروٹ خراب نہیں ہوگا اور فروٹ اچھا رہے گا اس کے بعد آپ کے جو بیج نہیں اگتے ان بیج کی گروت میں جلدی اضافہ کرے گا بیج سو فیصد اس کی گروت ہو جائے گی گرو کر جائیں گے اور نیکس پہ کیرے مکونوں کو بگا دے گا یہ سارے کام ایک ہی فیکٹر کر سکتا ہے اور وہ فیکٹر ہے ایپسن سالٹ یہ آپ کو ایزی رہی مل جاتا ہے مارکیٹ سے آپ اس کو لا کے اپنے کنٹینر میں اپنے پودے کے اردگیر سمپل آپ لوگ انہیں بکھیر دینا ہے اور ہلکی سے آپ نے گوڑی ڈال دینا ہے یہ عمل آپ نے ہر آٹھ سے دس دن کے بعد دوہران ہے انشاءاللہ آپ کو سو فیصد بہترین رزلٹ ملے گا اس کا نقصان کوئی نہیں ہے یہ سارے کے سارے آرگینک فرٹی لائزر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کوئی کیمیکل والا فرٹی لائزر میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا جس سے آپ کو اور آپ کے پودے کو آپ کی اردگیرد کی فضاء کو نقصان پہنچے ہم اچھے فرٹی لائزر استعمال کریں گے اچھی گروت ہوگی ہیلڈی گروت ہوگی آرگیننگ گروت ہوگی سبزیوں کی اور کھانے کا بھی مزا آئے گا اپنا اور اپنے چند کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فرٹی لائزر ملے آپ لینا چاہتے ہیں اچھی قوالٹی کے بیج خریدنا چاہتے ہیں تو لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا سٹور کا وہاں سے جا کے آپ اچھی قوالٹی کے بیج اور فرٹی لائزر خرید سکتے ہیں اپنا اور اپنے چند کا بہت سارا خیار رکھئے گا ایک دوافیر اللہ حافظ